میرے دوستو آج ہم سے اللہ پاک کا حکم کیوں ٹوٹ جاتا ہے اس لئے کہ ہم دنیا کو رہنے کی جگہ سمجھتے ہیں دنیا کو آزمائش نہیں سمجھتے دنیا کو امتحان نہیں سمجھتے ایک بچے کے پاس چھوٹی سی سائیکل ہے پرانی سی چھوٹی سی سائیکل ہے اس کے باپ نے سوچا کہ یہ پرانی سائیکل بیج دیتا ہوں اللہ نے مجھے مال دیا ہے استعداد دی ہے اب اس کے لئے اچھی سیٹی سیونٹی لے لیتا ہوں لیکن بچے کو نہیں بتایا اس کی ماں کو بتایا کہ بیگم میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بچے کی سائیکل چھوٹی سی ہے پرانی ہو گئی ہے اس کو بیج دوں سیٹی سیونٹی لے آؤں یا ون ٹو فائیو لے آؤں لیکن بچے کو نہیں بتایا بچے کو نہیں بتایا بچے سے کہا بیٹا میں تیری سائیکل بیج رہا ہوں تو بچے نے چیخنا شروع کر دیا چلانا شروع کر دیا نہیں ابو میں تو اس پہ اسکول جاتا ہوں میں تو اس پہ گھومتا ہوں شام کو اسی پہ چڑھ کے تو سیرو تفریح کرتا ہوں آپ اس کو بھی بیش رہیں آپ عجیب آدمی ہیں آپ عجیب باپ ہیں آپ اس کو بیش رہیں بے سبری واویلا شروع کر دی لیکن ایک طرف ماں نے اس کو الگ سے لے کر اس کے کان میں کہا بیٹا تیرا باپ تجھے آزمارہ ہے اصل میں بات یہ ہے کہ جب تُو یہ سائیکل بیشنے دے گا نا تیرا باپ تجھے ون ٹو فائیو لے کے دے گا سیٹی سیونٹی لے کے دے گا کہا اچھا پھر تو ٹھیک ہے پھر ابھی بیش دو پھر تو دیری کیا ہے ابھی بیش دو اب جب بچے نے سمجھا کہ یہ آزمائش ہے تو بیشنا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا جب یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ آزمائش ہے تو یہ چیخ رہا تھا چلا رہا تھا واویلا کر رہا تھا اپنے باپ کو بھی کوس رہا تھا بدتمیزی پہ اتر رہا تھا میرے دوستوں انبیاء اہلاللہ اولیاء اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دنیا آزمائش ہے دنیا امتحان ہے اس لیے دنیا میں غم آئے تو بھی وہ خوش رہتے ہیں دنیا میں خوشی آئے تو بھی وہ خوش رہتے ہیں نہ غم میں اللہ سے دور ہوتے ہیں نہ خوشیوں میں اللہ سے دور ہوتے ہیں نہ غموں میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں نہ خوشیوں میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اللہ کی آزمائش ہے